بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں رابعہ زفر خبر نگر کے آغاز پر رخ کریں گے بھکر کا جہاں علی خیل میں آت محرم الحرام کا ماتمی جلوس سید کمر عباس شاہ اور سید نظر عباس شاہ کے ڈیرہ سے برامد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اڈا علی خیل پر اختتام پذیر ہوا ریپورٹ کر رہے ہیں اسغر چودری ملک بھر کی طرح علی خیل میں بھی آت محرم الحرام کو ماتمی جلوس سید کمر عباس شاہ اور سید نظر عباس شاہ کے ڈیرہ سے برامد ہوا جلوس میں شامل ازادرانے امام حسین نے نوہ خوانی زنجیر دنی اور سینہ کو بھی کرتے ہوئے امام عالی مقام سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اڈا علی خیل پر اختتام پذیر ہوا ڈی ایس پی کلور کورٹ غلامت رول اور ایس ایچو تھانا جنڈا والا ملک شیر علی چھینہ کی قیادت میں پولیس کی طرف سے سکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اس دوران پنجاب آئی وے پٹرولنگ پولیس اور ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی ٹیمیں بھی مجود رہیں کیمرا ٹیم کے ساتھ اسگر چودری اے این نیوز بھکر خبر شامل کریں گے پسرور سے جہاں تھانا صدر کی حدود میں حادثہ پک اپ ڈالا بینسوں کے ریور سے ٹکرا گیا رپورٹ کر رہے ہیں الماس بیک پسرور کے نواہی محلہ کھوکھنا تھا راشی محمد خورم اپنی چار بینسے چرا کر واپس آ رہا تھا کہ جب وہ کوٹ گمن کے قریب پہنچا تو مخالف سیمت سے آنے والے ویگو ڈالا نے پیچھے سے ٹکر مار دی جس کا نتیجہ میں لاکھ روپے مالیت کی دو عدد بینسے موقع پر ہی علاق ہو گئی اور دو زخمی ہو گئی مقدمہ کے اندراج کے لیے تھانا صدر پولیس کو درخواست دے دی گئی ہے دوسری جانب مدعی خورم کا کہنا ہے کہ ویگو ڈالا کے مالک نے مقدمہ کے اندراج سے بچنے کے لیے نمبر پلیٹ بھی اٹھا کر لے گئے ہیں تفشیشی زاہد عمران کا کہنا تھا کہ ڈالا ہم بہت جلد تھانا میں لے آئیں گے اور ملزم کو بھی جلد گرفتار کر کے مدعی کو انصاف فراہم کریں گے الماس بیک این این نیوز پسرور رکھ کریں گے خانپور کا جہاں صوبائی وزیر پنجاب حسنین بہادر درشق کی زیر سدارت صلی امن کمیٹی کا اجلاس منقل ہوا جس میں ڈپٹی کمیشنر علی شہ سات اور ڈی پی او منظر مہدی سمیت صلی افسران نے شرکت کی مزید احوال بتا رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم جی صوبائی وزیر پنجاب حسنین بہادر درشق کی زیر سدارت دلی اور امن کمیٹی کا اجلاس رہی مہر خان ڈپٹی کمیشنر آفس میں ہوا صوبائی وزیر حسنین بہادر درشق ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد اور ڈی پی او منتظر مہدی کے ہمرا پولیس کنٹرول روم کا دورہ بھی کیا ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد اور ڈی پی او منتظر مہدی نے صوبائی وزیر کو امن و امان و دیگر انظامی امور کے بارے میں بریفن بھی دی اجلاس میں ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد ڈی پی او منتظر مہدی سمیت ذلہی افسران نے شرکت کی میمبران امن کمیٹی علامہ عبدالراؤف ربانی خاجہ محمد ادریس ریاض نوری بابر زمان کی شرکت علمدار نقوی اکبر علی شہین فضل محمود حیدری نے بھی اجلاس میں شرکت کی محرم الحرام کے دنوں میں امن و امان کے قیام کے لیے بین المصالق ہم آنگی اور بھائی چارے کا فروغ ہم سب کی مشتر کا ذمہ داری ہے صوبائی وزیر حسنین بہادر شدرش رکھ کریں گے کوٹ رادہ کشن کا جہانوہ ہی گاؤں بھتن پورا میں بارش کے پائز گھر کی بہت سیدھا چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جان بھاک جبکہ ایک شدید زخمی احوال بتا رہے ہیں غلام مصطفیٰ کوٹ رادہ کشن میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان پر قیامہ صورت ٹوٹ پڑی کوٹ رادہ کشن نوہ ہی گاؤں بھتن پورا میں بہت شدہ گار کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جان بھاک ریسکیو ریسکیو جرائے کے مطابق نوید نامی شخص کے گار اس کا بنوہی گلشاد اپنی بیوی بچوں کے سمیند آیا ہوا تھا کہ تیز بارش کے باش مکان کی خشتہ حال شد گر گئی کوٹ رادہ کشن جان بھاک ہونے والے میاں بیوی سمیند تین ان کے بچے شامل ہیں ان کی شناخت گلشاد شگفتہ مریم آمنہ اور علی حیدر کے نام سے ہوئی ریسکیو جرائے کوٹ رادہ کشن ریسکیو ٹیموں نے لاشوں کو اسپیال منتقل کر دیا جی خبر شامل کریں گے خانپور سے جہاں اسسٹن کمیسٹر محمد یوسف چینہ اور ڈی ایس پی فاروق جاوید کی قیادت میں محرم الحرام کی سلسلہ میں پالیس کی جانت سے شہر بھر میں فلانگ مارچ کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم جی خانپور محرم الحرام کے حوالے سے سرکل بھر کی پولیس کی طرف سے شہر بھر میں فلانگ مارچ کیا گیا فلانگ مارچ اسسٹن کمیسٹر محمد یوسف چینہ ڈی ایس پی فاروق جاوید کی قیادت میں کیا گیا فلانگ مارچ میں ایس ایچو سی ٹی فقیر حسین نے ایس او پیز کے بارے میں اعلانات کیے فلانگ مارچ امن و امان کی فضائے کو قائم رکھنے کے لئے کیا گیا محمد یوسف چینہ اسسٹن کمیسٹر خانپور کی میڈیا سے گفتگو فلانگ مارچ کے دوران شہر بھر کے حساس آداروں کا مقامات کا جائزہ بھی لیا گیا چوزری فاروق جاوید ڈی ایس پی خانپور کی ای این این نیو سے گفتگو فلانگ مارچ میں پولیس کے علاوہ رینجرز کے جوانوں نے بھی حصہ دیا فلانگ مارچ ڈی ایس پی آفیس سے شروع ہو کر کیپٹن فیاس شہید چوک پر اختتام پذیر ہوا روک کریں گے کہ روڑ پکا کا جہاں سینک و دیہاتوں کو شہر سے ملانے والی مرکزی شہرہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ اور خستہ حالی کا شکار آئے روز حادثات معمول بن گئے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین خان رند جی حسنین خان رند آگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں کی روپکا کی مین شہرہ سبزی منڈی روڈ پر یہاں کا جو روڈ ہے تقریباً دس ساتھ سے ٹوٹ پوٹ اور خستہ حالی کا شکار ہے یہاں کے علاقہ مقین جو ہیں کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں کا جو یہ وہ ویڈ روڈ ہے جو ٹی ایج کیو اسپتال میں مریضوں کو لے جانے میں ہمیں مدد فرام کرتا ہے اور ہزاروں سیکڑوں جو ہے دیاتوں کو بھی شہر سے ملاتا ہے مزید منہ ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لئے شہری موجود ہے مزید ان سے جاتے ہیں جی اسلام علیکم آپ بتائیے گا یہاں کا جو روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بلکل یہ ہمارے کیروڈ پکا کا واحد اور مین روڈ ہے جو ہیڈ کوارٹر میں مریضوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ریسکیو کے لئے بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور سبزی منڈی کے لئے بھی یہ استعمال ہوتا ہے لیکن کافی عرصہ دراز سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کی طرف کسی بھی حکمران نے کوئی گوھر نہیں کیا روزانہ بیس پہ حادثات ہوتے ہیں اور جب بارش آ جاتی ہے تو یہاں سلاب کا محول بن جاتا ہے تو ہماری گزارش آلا حکام سے کہ ہمارے حال پہ ریم کریں اور اس کی طرف بھی کچھ گوھر کریں جی جیسے کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ اگر بارش آ جائے یہاں کا جو روڈ ہے سلاب کا منظر پیش کرتا ہے اور یہاں پر حادثات ہونا جو ہے معمول بن چکا ہے انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ جلسے 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 روڈ پرنگے ویہاری کا جہاں آٹھ محرم الحرام کے جلوس میں ڈسٹک پولیس آفیسر احسان اللہ چوہان کی ہدایت پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے اس وقت مہاں سے ہماری ساتھ موجود ہیں شاہد حسین نقشبندی جی شاہد حسین نقشبندی تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل جی میں اس وقت موجود ہوں ویہاری شہر میں آج محرم الحرام کا آٹھمہ روز ہے بات کی جائے سیکیورٹی کے حوالے سے ڈسٹک پولیس آفیسر ویہاری آسان اللہ چوہان کی ہدایت پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں جن میں سیول ڈیفینس، الیڈ فورس، ٹریفک پولیس، پنجاب پولیس وابٹا کے احلکار اور بلدیا کے احلکار اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے مرکزی انجمن تاجران کے صدر تائر شریف گجر جی سر بتائیے گا کہ یہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے ہیں اس پہ آپ مطمئن ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا بڑا کرم و فضل ہے یہ ایک امن کا گہوارہ ہے اور اگر انتظامات کی شکل دیکھی جائے تو آگے آگے خاردار تار ہے سائیڈوں پہ کناتے ہیں سیول ڈیفینس کا عملہ ہے اس کے بعد ہماری ایلیٹ فورس ہے پولیس ہے اور وابڑا کے دوست ہیں ٹیلی فون کے ہیں اور انجمن تاجران ہمارے تمامی دوست آگے گلدستہ بن کر چاہ رہے ہیں یہ ڈی پیو ویہاری احسان اللہ چوہان صاحب کی فل پروف سیکورٹی اور ان کی خدمات اور اس سے ڈی ایس پی ویہاری جو کہ صبح ہوئی سے جلوس کے ساتھ ہوتے ہیں خالد جویہ جویہ صاحب زہیر بٹی صاحب ان لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس جلوس کو ایک اچھے انداز کے ساتھ چلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اسی طرح ڈی سیو ویہاری وقاص ریشی صاحب اے سی ویہاری نوید احمد سلیری صاحب تحصیل دار صاحبان اتنی ایک بہت اچھی ایک ٹیم بن چکی ہے جسے پورے جلوس کو حسار میں لیے ہوئے آہستہ آہستہ گزارا جا رہا ہے رات کو بھی لائٹ کا بڑا اچھا انتظامات ہیں اور پولیس کے روٹ کو بلکل ہماری بلدیہ کے سیو نعیم صاحب اور شویب بھائی نے اس شہر کو بلکل گرین اینڈ کلین کیا ہوا ہے تو میں تمام انتظامیاں کا بہت مشکور ہوں انہوں نے ہمارے اس دس دن جو ہیں محرم الحرام کے ہمارے شہریوں کے لیے بڑی آسانی پیدا کی اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر اور صحیح دے اور ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح خوش اور حال رکھے ہمارے ساتھ موجود ہے گلام عباد صاحب ریل بزار کے صدر ہم ان سے جانتے ہیں یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمنی جیسا ہے کہ آج آٹھ محرم الحرام کا حضرت غازی عباس کا جلوس پرامت ہے اور انتظامیاں نے بہت اچھا انتظامات کیا ہے جناب ڈی پیو صاحب ڈی سی صاحب نے بہت اچھا مسپل کمیٹی نے ہم انہوں کی ڈی ایس پی خالج جوہیہ صاحب کی خصوصی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ پاک انہوں کو اور زیادہ عزت ہے آج آٹھ محرم الحرام کا جلوس حضرت مولا غازی عباس اللہ اسلام کا جو کہ اس وقت دریل بزار سے گزر رہا ہے اور انشاءاللہ یہ پانچ بجے امام بار کا قصہ حبود خبر نگر سے پل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایسی ڈوٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب اللہ ہے اسے کے ساتھ رابع زفا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ